بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سو ان غیر مسلموں نے جنہوں نے شیعت کو اختیار کیا ہے اپنے احساسات اس سائیت پر ڈالیں توجہ ہے پانچ سو ان غیر مسلموں نے جو شیع ہوئے ہیں انہوں نے اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور سبب لکھا ہے کہ ہم شیع کیوں ہیں تھک تو نہیں رہا یا پھر ان میں سے ایک کا میں نقل کر دیتا ہوں ایک کے احساسات کو میں نقل کر دیتا ہوں اور یہ نقل کرنے سے پہلے مجلس میں موجود اپنے دیوبندی بھائیوں سے اور بریلوی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو تذکر اور لمحہ فکریہ اور ہوشیاری کا اور سمجھداری کا سبب سمجھیں فرقہ واریت کی بات تو ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے ہم فرقہ واریت والے لوگ ہی نہیں ہیں ہم رونے والے لوگ ہیں رولانے والے لوگ نہیں ہیں ہماری تو پوری قوم رونے کی مشک کرتی ہے ہم تو رونے کے مشک کرنے والے لوگ ہیں ہم کسی کو تنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں جی یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا لمحہ فکریہ ہے ہمارے دوستوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مذہب میں مسیحیت میں اپنے اقائے اپنے سوالات کی تشفی نہیں پا رہا تھا تو میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے عالم دین تمہارے سوالات کے جواب دے دے گا تو وہ میرا دوست جو تھا وہ مسلمان تھا اور دیوبندی تھا اس نے مجھے مسلمان کیا اور دیوبندی کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ دیوبندی کیا ہیں بریلوی کیا ہیں میں جب دیوبندی ہو گیا تو میں نے جا کے ان کے عالم دین سے سوال کیے انہوں نے کچھ جواب دیئے کچھ جواب نہیں دیئے تو میرے دل میں آیا کہ میں جا کر کسی اور سے پوچھوں تو جب انہیں معلوم ہوا کہ میں بریلویوں کے پاس پوچھنے کیا ہوں تو وہ ناراض ہوئے تو میں نے پوچھا حضور آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں تو وہ کہنے لگے بریلوی مشرق ہیں ابھی پاکستان میں ایک ٹیلیویجن کے اوپر ایک شخص نے آل فال بکا تھا نا وہ کہہ تھا صاحب ہمارے مفتیوں نے فتوے دیئے ہیں کفر کے تو بھائی تمہارے مفتیوں نے تو بریلویوں کے لئے بھی کفر کے فتوے دیئے ہیں تم مسلمان کس کو مانتے ہو یہ تو بتا دو شیعت کی تصویر جتنی اچھی ہے اتنی کسی کی تصویر اچھی نہیں ہے کہنے لگا کہ حضور آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں وہ دیوبندی عالم کہنے لگا بریلوی مشرق ہیں خبادار آئندہ مج� Paul جانا ان کے پاس تو یہ کہنے لگا لو میں تو یہ الجھنے دور کرنے آئے تھا یہاں تو الجھنے پڑھ رہی ہیں تو بریلوی عالم کے پاس میں نے جا کے کہا حضور آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں کہنے لگے کافر ہیں بتتمیز ہیں مسلمان ہی ہم نہیں مانتے دیوبندیوں کو کہنے لگا میں سلفیوں کے پاس لگیا انہوں نے دونوں کو کہہ دیا کافر ہیں تو میرے ایک غیر مسلم دوست نے کہا کہ ایسے جاؤ گے ایک سینٹر ہے یہ بات بات ہے مغرب دنیا کی ایسے جاؤ گے ایک سینٹر ہے ایک مسجد ہے ایک امام بارگاہ ہے وہاں بھی چلے جاؤ وہ بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو کہنے لگا میں شیعوں کے ہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینٹر میں نماز پڑھ رہے تھے مگر ان کے نماز پڑھنے کا انداز دوسروں سے کچھ مختلف تھا وہ سر کپڑے پر نہیں رکھ رہے تھے وہ سجدے کی قیبیت میں اپنے سر کو خاک پر رکھ رہے تھے میں ہاتھ باندھ کر ان کے برابر میں انہی کی صف میں کھڑا ہو گیا تو نہ صرف انہوں نے مجھے صف سے نہیں نکالا بلکہ نماز کے بعد مجھے چائے بھی پلائی مجھے گلے بھی لگایا اس سے پیار بھی کیا اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں ان کیا کوئی خصوصی مہمان آ گیا ہوں تو کہنے لگے آپ غیر شیعہ ہیں مگر ہماری مسجد میں آئے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو میں نے ان کے عالم دین سے بڑھ کے پوچھا کہ آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں تو انہوں نے کہا وہ ہمارے بھائی ہیں تو وہ جو گرلی آباز رہتے ہیں شیعت کی تصویر کیسی ہے کہنے لگے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں کہنے لگے وہ ہمارے عزیز ہیں ہمارے بھائی ہیں تو مسلمانوں کے جتنے فرقے تھے ان کے بارے میں جب میں پوچھتا رہا وہ جو دوسروں کو برا کہتا ہے کافر کہتا ہے مشرک کہتا ہے غیر مسلم کہتا ہے کہنے لگا پھر میں نے اس مذہب پر غور کرنا شروع کیا تو معلوم یوہ کے میرے سوالات کے جواب تو یہاں مل رہے ہیں میری روح کو تسکین ملت جعفریہ میں ہو رہی ہے تو پھر میں نے ملت جعفریہ پہ انتخاب کر لیا اب ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ